بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکار ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خطبت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں میں آپ کو پینشن کے نئے نظام کنٹری بیوٹری پینشن فنڈ کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ معلومات یا جانکاری دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ اکثر احباب جو ہے نا انہوں نے کمنٹس کے ذریعے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کنٹری بیوٹری پینشن فنڈ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کنٹری بیوٹری پینشن فنڈ کیا ہے یہ کس طرح ورک کرے گا تو اس سلسلے میں گزارے یہ ہے کہ جو آرڈی پینشن کا نظام چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں پینشن کم گریجویٹی سکیم نائنٹین فیفٹی فور اس کے تحت جو ہے نا آج کی ڈیٹھ تک وفاق میں پنجاب سندہ اور اپنا بلوچستان میں یہ اسی سکیم کے تحت جو ہے نا وہ ملازمین بھرتی ہو رہے ہیں آج کی ڈیٹھ تک چونکہ نیا نظام ابھی تک نافذ نہیں ہوا کے پی کے کے علاوہ تو باقی صوب اور وفاق میں جو ہے نا آج کی ڈیٹھ تک پینشن کم گریجویٹی سکیم نائنٹین فیفٹی فور کے تحت جو ہے نا وہ ملازم پہلے بھی بھرتی ہوئے اور آج کی ڈیٹھ تک ہو رہے ہیں تو جو ملازم اس سکیم کے تحت بھرتی ہوئے ہیں تو ان کو یقینا پینشن بھی ملے گی مہانہ بنیادوں پر اور ان کو گریجویٹی یا ان کی پینشن جو ہے وہ کمیوٹ بھی ہوگی تو یہ ہے اس کا بیسک فرق اور یہ چیز ذہن سے اب یہ نکال دینی چاہیے ملازمین کو جو پہلے ملازم ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں اس وقت تو ان کے ذہن میں خطشات ہیں کہ شاید ان کی پینشن ختم ہو جائے تو ایسا نہیں ہونے والا وہ پینشن کم گریجویٹی سکیم نائنٹین فیفٹی فور کے تحت بھرتی ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کو پینشن بھی ملے گی اور گریجویٹی بھی ملے گی یہ جو پینشن کا نیا نظام ہے کنٹری بیوٹری پینشن سسٹم یا پینشن فنڈ یہ نئے جو بڑھتی ہوں گے آئندہ اس نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے بعد یہ نیا نظام نافذ ہونے کے بعد جو ملازمین بڑھتی ہوں گے یہ کنٹری بیوٹری پینشن فنڈ کے تحت بڑھتی ہوں گے اور ان کو جو ہے نہ پھر اس نئے نظام کے تحت پینشن دی جائے گی تو یہ اس میں ہوگا یہ کہ اس میں ملازم کنٹری بیوٹ کرے گا ایک فنڈ قائم ہوگا پینشن فنڈ ایک کمپنی جس کو کہہ سکتے ہیں پینشن فنڈ یہ اس کا بقیدہ ایک منیجر ہوگا منیجمنٹ ہوگی اور اس میں جو ہے ملازم کا جو ہے نہ وہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا فرض کیا کوئی ملازم ہے پانچویں سکیل کا تو اس کی تنخواہ میں سے پینشن فنڈ کی طرف سے جو ہے نہ وہ کنٹری بیوٹ کیا جائے گا فرض کیا ایک ہزار روپیہ ہے تو ایک ہزار روپیہ منتھلی جو ہے وہ ملازم کی تنخواہ میں سے کٹا جائے گا اور بارہ سو روپیہ جو ہے نہ وہ حکومت یا محکمہ متلکہ جو وہ کنٹری بیوٹ کرے گا اس اکاؤنٹ میں جو ملازم کو ہوگا تو ٹوٹل بائیس سو روپیہ جو ہے نہ وہ منتھلی اس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی اور وہ پینشن فنڈ میں جمع ہو جائے گی تو سالانہ تقریباً چوبیس ہزار پچیس ہزار جو ہے نہ یہ اس کا بن جائے گا پینشن فنڈ میں اماؤنٹ پینشن اکاؤنٹ میں تو اس پچیس ہزار میں جو ہے وہ اس کو کسی انویسمنٹ سکیم میں لگایا جائے گا یہ ملازم کہ اس کو آپشن دیا جائے گا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ ہوگی اس کو سودی جو ہے کسی سکیم میں لگانا چاہتا ہے یا غیر سودی سکیم میں تو یہ اس سے پوچھا جائے گا تو اگر وہ جس سکیم میں بھی لگانا چاہتا ہے تو اس کا جو پرافٹ ہوگا وہ اس کی جو اکاؤنٹ میں ہوگا وہ جمع ہو جائے گا نیکسٹ یئر کی اس کی تھوڑی سی سبسکرپشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی انکریمنٹ لگنے کی وجہ سے ڈیسک پر زیادہ ہو جائے گی تو اس کی کٹوتی بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اسی حساب سے جو گورنمنٹ ریپ وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی تو یہ جتنا عرصہ ملازمت کرے گا پچی سال تیس سال یہ ساری پوری سروس کے دوران اس کی تنخواہ میں سے اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتی رہے گی اور اتنی رقم جو ہے نا وہ حکومت ملاتی رہے گی اور پرافٹ بھی جو ہے وہ سالانہ بنیاد پر لگتا رہے گا اور اس میں جمع ہوتا جائے گا تو اینڈ پر جا کر جب ملازم ریٹائر ہوگا کہے گا یا اس وقت وہ کہے گا کہ میں سروس مزید نہیں کرنا چاہتا یا ساٹھ سال کے عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ رقم ساری کیلکولیٹ کر کے اس کے حوالے کر دی جائے گی کہ یہ جناب آپ کی جمع پونجی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ پینشن فنڈ ورک کرتا ہے اور بعض جو ہے جگہوں پر جو فرض کیا ایک کروڑ روپیہ جمع ہوتا ہے تو ایک کروڑ روپیہ انڈ پر اس میں سے 50% جو ہے نا وہ پچاس لاکھ روپیہ ایز اگریجویٹی اس کو پیہ کر دیا جائے گا اور پچاس لاکھ مزید کسی جو ہے نا وہ سکیم میں لگا کر اس کو مہانہ بنیاد پر جو ہے وہ منافع ملتا رہے گا جس کو آپ مہانہ پینشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے یہ ورک کرے گا پینشن فنڈ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ تو جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے نا اپنی طرف سے وہ کرتی ہے پینشن پی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی فیملی کو کرتی ہے لیکن اس میں جو ہے نا وہ ملازم کا خود کنٹریبیوشن ہوگا اور اتنا ہی حصہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیا جائے گا تو انڈ پر جا کر ملازم کو جتنی رقم بما منافع پروفٹ بنے گی وہ اس کو لوٹا دی جائے گی اب ملازم کی یہ مرضی ہوگی کہ وہ مزید اس کو چلانا چاہتا ہے اور کچھ پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکے گا تو اس طریقے سے جو ہے یہ پینشن فنڈ قائم ہوگا اور کام کرے گا تو امید ہے یہ جو تھوڑا سا اوورویو میں نے آپ کو دیا ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کیا ہے اور کس طرح یہ کام کرے گا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں